دوستو سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک بات دے دوں جشن بہار کے بیس سال پورے ہونے کی یہ مبارک بات شورہ عذرات کو بھی دینی ضروری ہے اور اس کے بعد کامنا اور ان کی پوری ٹیم کو میں یہاں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ بڑے عزیب لوگ ہوتے ہیں جو شائری سے محبت کرتے ہیں اور شائری کرنا شروع کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سماج کو کیا کسی فائدے کی چیز ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب لوگ ہوتے ہیں جو مشائرے میں آتے ہیں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وقت خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے شورہ کو دھو پر ان سے بھی کہیں زیادہ عجیب لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال لگا کر کے مشائرے منفت کرتے ہیں اور ان جنونی لوگوں میں سے ایک مکانہ سے ساتھ دوستو شائری مشائرہ اور مشائرے کو سننا اس سے سب سے زیادہ عجیب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک نظم میں ایک گزل ایک چھوٹی سی روبائی کہیں کوئی قطع زیادہ سے زیادہ سو دیڑ سو اور کبھی کبھی حکمراں اور سلطانتیں مات چاہتے ہیں اور تب پرتوز پریس کو اپنے ملک چھوڑنا پڑتا ہے وہی چنگ الپاس لکھنے کے لئے پیز احمد پیز کو پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے پابلو نروضہ کو ہانس کیا جائے گا یہ ہے طاقت چند الفاظ کی جن کو پیرو دیا جاتا ہے کبھی کبھی اور انہیں نظم قضل اور شائری کے نام سے جانا جاتا ہے اس لئے یہ بیس سال بہت اہم ہے ان بیس سالوں میں میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں کیونکہ بیس سال یہ میری شائری کے بی بیس سال ہیں اور اسی مشاعرے نے مجھے ایک چھوٹے سے کونے سے نکال کر کے سٹیج پہ لاکے کھڑا کیا تھا بیس سال پہ میرے جیسے نجانی کتنوں کو کھڑا کیا ہے جشن بہار نے ایک نئی رسم کا اجرہ کیا تھا جب یہاں ایک ملک کے بہت بڑے برش سے شائری کرنے والے کو اس مشاعرے کا حصہ بنایا تھا اور آج بریجو مہاراج کی موجودگی نے ان کے یہاں آنے نے یہ ثابت کر دیا کہ فن کسی بھی رنگ میں جب سب یہ کہیں کلیوں کا چٹکنا کیا کم ہے گولوں کا مہکنا کیا کم ہے شاکوں کا لچکنا کیا کم ہے زلفوں کا مہکنا کیا کم ہے جب اتنا سب ہے لکھنے کو جب اتنا سب ہے کہنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جانتا ہو جب اتنا سب ہے کہنے کو جب اتنا سب ہے لکھنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جانتا ہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو فکچھ رکھائی تب سمجھو موسم دار کا ہے تب سہمی سہمی روحوں کو یہ بات بتانا لازم ہے ہر قرص چکانا لازم ہے آواز سے کھانا لازم ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے الفاظ ابھی پر زندہ ہے الفاظ ابھی پر زندہ ہے باب 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 کیا کرنا